بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیس نومبر دوہزار بائیس خیر اور دن خیبود آئیں اومان کی ابھی تک کی خاص قبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں اومان کی رائل ائر فورس کے متحدہ تیاروں نے متحدہ عرب امارات میں منقت ہونے والی مشتر کا مشکل میں خصہ لیا ہے وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ یہ مشکل سلانہ تربیتی پروگرام کا خصہ ہیں جن کا مقصد پیشاورانہ مہارت کا تبادلہ اور ہر قسم کے خلاف کے لیے تیار رہنا ہے انویسٹیگیشن اینڈ رسک اسیسمنٹ اپارٹمنٹ کی ٹیموں نے کاروائی کرتے ہوئے غیر ملکی بشندوں کے ایک ٹھکانے سے بڑی مقدار میں شراب سے بنے مشروبات برامت کر لیے ہیں اومان کسٹمز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ کاروائی مسنا کے علاقے میں کی گی اور مطلقہ افراد کو خراست میں لینے کے بعد تحقیقات کا آگاز کر دیا گیا ہے کنزیمر پرٹیکشن اتھارٹی نے سلالہ کے علاقے میں ایک خاتون کی طرف سے مصول ہونے والی شکایت پر گاڑیاں فروحت کرنے والی ایک کمپنی کو دو ہزار امانی ریال جرمانہ کیا ہے اتھارٹی نے تفصیل میں بتایا ہے کہ اس خاتون نے ایک کمپنی سے گاڑی حریدی جس میں ٹیکنیکل خرابیاں سامنے آئیں لیکن کمپنی نے دوبارہ ان خرابیوں کو اچھی طرح سے ٹھیک نہیں کیا اور مطلقہ دالت نے تمام پیلگوں کا جائزہ لینے کے بعد کمپنی کو جرمانہ کیا ہے مواصلات کی طرف سے علان کیا گیا ہے کہ قومی دن کے سلسلے میں ہونے والی چھوٹی کے دران تمام بس اور فیری صرف سے اس کام کرتی رکھیں گی کمپنی نے بتایا ہے کہ مسافر حضرات کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ون ڈبل فائف ون پر کال کر سکتے ہیں بلدیہ شمال الشرقیہ کی ٹیکنیکل معاملات کی انسپیکشن کرنے والی ٹیم نے دمہ والتائین کے علاقے میں مختلف زیر تمیر امارتوں پر چھاپے مارے ہیں بلدیہ نے واضح کیا ہے کہ ان چھاپوں کا مقصد منظور شدہ نقشے اور مقرر کردہ قوانین پر پبندی کو یقینی بنانا ہے مزید خبروں کے لیے سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں شکریہ اللہ حافظ